امریکی صفیہ ڈانلڈ بلوم نے کراش سمیس ان کے مختلف شہروں کا دورہ کیا اور صبح میں امریکی تعاون سجاری منصوبوں کا موہنہ کیا امریکی صفیہ کے دورے کے مقصد پاک امریکہ باہمی تاروکات کے فروغ اور پاک امریکہ سب زتحات فریم ورک کو جاگر کرنا تھا اس دورے کی تفصیلات کے لیے مزید بات کریں گے معنوائند احمد افضل سے جی احمد کوشش کریں گے ہمیں احمد سے ایک بار پھر رابطہ بحال کرسکیں امریکی صفیہ ڈانلڈ بلوم کا کراش سمیس ان کے مختلف علاقوں کا دورہ امریکی تعاون سجاری طبعہ پانی اور محلیات کی منصوبہ کا موہنہ لیا گیا امریکی صفیہ کا جنبے میں بھی دیگر منصوبوں کا موہنہ ان کی جانب سے کیا گیا ڈانلڈ بلوم کا ہوا سے بجلی بنانے والی ہوا انرجی لیمیٹڈ منصوبے کا بھی دورہ کیا گیا پچاس میگا وارڈ بجلی فراہمی کے منصوبے سے دس ہزار سزاد گھروں کو بجلی ملے گی امریکی صفیہ کا مہران یونیورسٹی جام شوروں میں بھی اس حوالے سے دس ہزار سزاد گھروں کو بجلی ملے گی امریکی صفیہ کا مہران یونیورسٹی جام شوروں میں بھی اس حوالے سے ان کی جانب سے یہ دورہ سامنے آ رہا ہے امریکی صفیہ ڈانلڈ بلوم کا کراشی سمیس ان کے مختلف شہروں کا یہ دورہ تھا اور اس دورے میں کچھ دیگر منصوبے تھے جن کا ان کی جانب سے معینہ کیا گیا امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کا کراشی سمیس ان کے مختلف شہروں کا دورہ امریکی تابون سجاری تبانائی پانی اور ماہولیات کے منصوبوں کا بھی معینہ کیا گیا امریکی سفیر کا جھمپیر میں یو ایس ایٹ کی مالی ایرانہ سے قائم پاور گرٹ سٹیشن کا دورہ ڈانلڈ بلوم کا ہوا سے بجلی بنانے والے ہوا انرڈی لیمیٹڈ منصوبے کا بھی دورہ پچاس میگا وارڈ بجلی پناہمی کے منصوبے سے دس ازاز زائد گھروں کو بیشنی ملے گی امریکی سفیر کا مہران یونیورسٹی جام شورو میں سنٹر فور ایڈوانسٹ سٹریز ووٹر کا بھی دورہ سبیر سن واپس آنا میرے لیے باعث سے مصورت ہے امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کی جانب سے کہا گیا تو آپ کو آ کر رہے ہیں امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کے جانب سے دورہ کیا گیا اور اس دورے کی تفصیلات ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم نے کھراشی سویر سے ان کے مختلف شہروں کا دورہ کیا ہے اور صبح میں امریکی تابن سجاری منصوبوں کا ان کے جانب سے معاینہ کیا گیا جیسے کہ یہ فٹیج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف منصوبے ہیں جس حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی ہیں اور جس میں چند ایک منصوبے ایسے ہیں امریکی تابن سجاری تبانائی پانی اور محولیات کے منصوبوں کا ان کے جانب سے معاینہ بھی کیا گیا ہے ہمارے نمائندے احمد افزل ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے مزید ڈیٹیل سافت کریں گے احمد افزل آگے کیجے کا کن کن علاقوں کا دورہ کیا گیا اور کن کن پروجیکٹس ہیں جن کا معاینہ کیا گیا جی بالکل یہ امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات کے فروغ اور پاکستان کے ساتھ باہمی تعلقات کے فروغ اور فرمر برائے امریکہ پاکستان سب دستحاد کو جاگر کرنے کے لیے توبی سنگ کے دار الخلافہ کراچی، تھکڈھا، جھمپیر اور جامشوروں کا دورہ کیا ہے اس میں امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے جھمپیر میں امریکی ایجنسی برائے بین الاقوانی کا رکھی یو ایس ایڈ کی مالی آنت کے تحت تائم پاور گریڈ اسٹیشن اور امریکی مالیہ کی ادارہ برائے بین الاقوانی ترقی یو ایس ای ایڈ ایس سی کے مالی تعاون سے ہوا سے بجلی بنانے والا جو ہوا انرجی لیمیٹڈ منصوبے کا دورہ کیا یہ پلانٹ پاکستان کے نیشنل گریڈ اسٹیشن کو قابل تجدید دوانائی سے پچاس میگا بوٹ بجلی پرام کرتا ہے جو کہ دس ہزار سے دائے گھروں کو بجلی سے مستفق کرنے کے لیے کافی ہے امریکی ایجنسی برائے بین الاقوانی ترقی یو ایس ایڈ کے مالی معاملت میں بجلی کا ترسیلی دھانچہ پاور ترانس میشن انفرسٹرکچر سے بننے والی سات سو اچی میگا بوٹ بجلی کو پاکستان کے نیشنل گریڈ میں زم کرنے کی استعداد رکھتا ہے اس کے علاوہ امریکی تپیہ ڈالر بلوم نے مہران یونیورسٹی جام شورو میں مہران یونیورسٹی جام شورو میں سنٹر فور ایڈوانس ایڈوانس ایڈی ان وائر کا بھی دورہ کیا جو کہ مہران یونیورسٹی اور امریکی ایجنسی برائے بین الاقوانی ترقی یونیورسٹی کے درمیان ایک کروڑ بیس لارڈ ڈالر کے عشتراکی معاہدے کے ذریعے قائم کیا گیا تھا اس موقع پر امریکی تپیہ میں امریکہ اور پاکستانی جامعات کے مابین شراکتداری پر گفتگو کی جو پانی افتوستان خبر ہے خائپور سے جہاں چار بچیاں تالہ میں ڈوب کر جاند حق ہو گئی پہلے سے مطابق مقام افراد نے چار بچیاں تالہ میں